موسیقی بنگلہ دش کی انڈیا اوڈ کیمپین اور بائیکوٹ انڈین پروڈکٹس کیمپین کی سکسس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ روز پہلے میں نے کہا تھا بروڈر ویو میں کہ اس کیمپین کا سکسسفل ہونا بنگلہ دش کے خود کے لیے ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دش ڈالر کرائیسز کا شکار ہے بنگلہ دش کے پاس ریکوائیڈ کوئنٹیٹی میں ڈالر نہیں آ رہے ہوتے یعنی ان کی جو امپورٹ ہے وہ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے اور آنے والے دنوں میں مزید یہ ایکسپورٹ کم ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹاپ کی دیسٹینیشنز ہیں جہاں سے بنگلہ دش اپنی ایکسپورٹ کے ڈالر کمارا ہوتا ہے یعنی امریکہ اور یورپ اور یہ سارے جو ملک ہیں تو وہاں پر ریسیشن آ رہا ہے اور ریسیشن کی وجہ سے پھر وہاں پر بنگلہ دشی مسنوات بنگلہ دشی پروڈکٹس اور دیگر بھی جن ممالک سے وہ لے رہے ہوتے چیزیں تو ان کی جو امپورٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ میں کم ہو سکتی ہے ریسیشن کی وجہ سے ایسا ریزلٹ وہاں سے بنگلہ دشی کو ڈالرز جو ان کی مین مارکٹ ہے وہاں سے ان کو ڈالرز کم آ سکتے ہیں اس صورتحال میں بنگلہ دشی کیلئے مزید بیلنس آف پیمنٹ میں مشکلات آئیں گی یعنی ان کے پاس ڈالرز ریکوائیڈ کوئنٹیٹی سے کم ہوں گے ایسے میں ضروری ہے کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو میسیف دس بارہ آراب ڈالر کا ڈیفرنس ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر یعنی بنگلہ دشی دس بارہ آراب ڈالر انڈیا کو زیادہ دے رہا ہوتا ہے ان سے ایسی ایسی چیزیں منگوا رہا ہوتا ہے جس کا انٹرنیٹ بنگلہ دشی کے اندر پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کا بائیک آرڈ کر کے ان چیزوں کی پرچیزنگ کم کر کے بنگلہ دشی کی جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ کم کی جا سکتی ہے اب 25% ڈیکلائن کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا کہ بنگلہ دشی کی جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کی طرف ان کے جو گارمنٹ سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے وہ 25% کم ہوئی ہے اس پر میں نے آپ کو ڈیلی سٹار کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ گارمنٹ ایکسپورٹس تو یو ایس ڈروپڈ 25% لاسٹ یئر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے امریکہ کی اندر بنگلہ دشی جو گارمنٹ سے وہ کم بھی کریں گارمنٹ وہ سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ ڈالر بنگلہ دش کیلئے ارنڈ کرتا ہے اب اس کے بعد ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی ڈائریکٹ بھی بنگلہ دش کے اوپر اثر انداز ہوگی اس کی ایکانومی کے اوپر اثر انداز ہوگی اس کی بیلنس آف پیمنٹ پر اثر انداز ہوگی اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دش کے جو ٹاپ تھری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں نا اس میں ایک تو امریکہ آپ نے دیکھ لیا اس کی صورتحال لیکن یوکے بھی ہے اس کے اندر ٹاپ تھری جو ڈیسٹینیشنز ایکسپورٹ کی اس کے اندر یوکے بھی ہے اور یوکے نے اناؤنس کر دیا کہ وہ ریسیشن میں چلے گئے ہیں اوفیشلی اناؤنسمنٹ ہوگی ریسیشن میں وہ اچھا ریسیشن کا کیا مطلب ہے پہلے تو یہ ذرا آپ کو کلیئر کر دوں ریسیشن اصل میں جب کسی بھی ملک کی جی ڈی پی مسلسل دو کوارٹرز میں ڈاؤن ہوتی ہے نا ڈیکلائن شو کرتی ہے نا تو وہ پھر ٹیکنیکلی ریسیشن کہلاتا ہے یعنی اس ملک کی جو انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں کارخانے چل رہے ہیں اور وہاں پہ جاپس پروڈیوز ہو رہی ہیں یہ ساری جو انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں اگر دو کوارٹرز مسلسل ڈاؤن جائیں تو وہ ریسیشن کہلاتا ہے اور جب ریسیشن آتا ہے تو چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے پرچیزنگ پاور ڈاؤن ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر سلو ہو جاتی ہیں کاروباری ترگرمیاں اور خرید و فروخت بائنگ اور سیلنگ سلو ہو جاتی ہیں تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ریسیشن میں ہیں سی این این نے خبر لگائی ہے کہ بریٹین فالس انٹو ریسیشن رشی سناک کی بے وکوفانہ پولیسیز لے ڈو بھی ہیں یوکے کو ان کا سارا دھیان جو تھا وہ فضول قسم کی چیزوں میں لگا رہا ہے ادرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے اپنی ایکانومی کے اوپر دھیان ان کا کم رہا اپنے لوگوں کے اوپر دھیان ان کا کم رہا اور اس کا خامیازہ وہ بھگت رہے ہیں اور ان کی ایکانومی ریسیشن میں چلی گئی اب ان کی ایکانومی ریسیشن میں جانے کا اثر بنگلہ دش کے اوپر یوں پڑے گا کہ they are one of the top export destinations for بنگلہ دش اس کا مطلب ہے وہاں سے بھی جو ڈالرس ایک تو امریکہ سے اثر پڑھانا یہاں سے بھی جو ڈالرس earn کر رہے ہوتے ہیں بنگلہ دش وہ کم ہو سکتے ہیں ان کی جو quantity ہے وہ کم ہو سکتی ہے which means exports بنگلہ دش کی drop ہونے کا پورا پورا چانس موجود ہے export drop ہونے کی وجہ سے بنگلہ دش کے پاس ڈالرس کم آئیں گے لہذا ضروری ہے کہ بنگلہ دش اپنی import بھی گھٹائے as a result تاکہ ان کو ڈالرس کی payment بھی کم کرنی پڑے دیکھیں نا یہ کافی عرصے سے لے کے ڈالرس کی کمی کا شکار ہے رائٹرز کی خبر آپ کو ذرا میں دکھاتا ہوں گزشتہ سال کی دیکھئے بنگلہ دش struggling to pay for fuel due to dollar shortage let us show یعنی ڈالرس کی کمی کے وجہ سے fuel جیسی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ بنگلہ دش کے کارخانوں کو run کرنے کے لیے ضروری ہے fuel اس کے bill pay کرنے کی بھی بہت ایک problem وہاں پر آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ غیر ضروری قسم کی جو چیزیں بنگلہ دش import کر رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم import بند کر دیں اور locally produced جو goods ہیں وہ بنگلہ دشی consume کرنا شروع کر دیں اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بہت ساری فضولیات بنگلہ دش انڈیا سے import کر رہا ہوتا ہے فضولیات ایسے غیر ضروری قسم کی چیزیں مثال کے طور پر یہ جو آپ کو انڈین آئل اور انڈین یہ جو چیزیں پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی چیزیں دکھاتا ہوں ایسے ایسے پروڈیکٹس ہیں انڈیا کے بنگلہ دش کے حوالے سے جو کہ totally totally non productive قسم کے پروڈیکٹس ہیں لیکن ان کے لیے بنگلہ دش بہت بھاری بھرکم قسم کی payments کر رہا ہوتا ہے اڈانی مثال کے طور پر اڈانی گروپ کی بہت سار investments ہیں ایک investment آپ کو دکھاتا ہوں اڈانی گروپ نے حال ہی میں جو ایک electricity بنگلہ دش کو دینے کی deal کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے وہ کتنی مہنگی deal ہے 15 گناہ زیادہ بنگلہ دش سے charge کر رہا ہے قیمت سے اصل قیمت سے 15 گناہ زیادہ اور وہ بھی بینا کسی activity کے یعنی کچھ کرے گا بھی نہیں پھر بھی وہ بیٹھے بٹھائے 15 گناہ زیادہ اپنی investment سے recover کر لے گا اڈانی ایسے ایسے projects انہوں نے لگایا ہوئے ہیں نیو ایج بنگلہ دش کی ذرہ آپ یہ خبر دیکھ لیں کہ اڈانی can realize 15 times its cost without yielding power the power deal between بنگلہ دش and the اڈانی گروپ entitles the Indian corporate giant to earn 15 times its investment without even producing any electricity in its coal based گڑھا power plant یہ مودی کا لنگوٹیا یہا رہا ہے اڈانی زبردستی ان کو یہ project جلوایا گیا تھا بنگلہ دش کی عوام کے جیب پہ ڈاکا مارا گیا تھا زبردستی دلوایا گیا the personally مودی نے یہاں پہ جیسے سری لنکا کے اندر personal role play کیا تھا اس نے اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا سری لنکا کی parliament کے اندر ان کی جو energy کا minister تھا اس نے کھڑے ہو کے بیان دیا تھا کہ یہ مودی کی interference کی وجہ سے ہم نے deal ان کو دی ہے اڈانی کو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہتے ہیں نیو ایج بنگلہ دش والے کہ the 1600 megawatt power plant built in india's jhar khant for exclusively supplying electricity to bangladesh is stipulated to operate at an 84% capacity for 25 years کچھ بھی نہیں کرے گا پھر بھی اپنی قیمت سے اپنی investment سے اڈانی پندرہ گناہ زیادہ پیسے recover کرے گا یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی جگہ پہ ایک کروڑ لگایا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کو پندرہ کروڑ مل گئے تو اس طرح کی بے شمار deals بنگلہ دش کے ساتھ انڈیا نے کر رکھی ہیں جس وجہ سے بنگلہ دش کا جو balance of payment ہے نا وہاں پر بھی بڑا حصہ ادھر بھی جا رہا ہوتا ہے فری فنڈ میں تو back out indian products campaign جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے بنگلہ دش کی import کے bill کو کم کرنے کے لیے اگر آپ یہ عالمی جو حالات بدل رہے ہیں recessions چل رہے ہیں بنگلہ دش کی main export markets کے اندر ان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تو آپ کو اس campaign کی امیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا یہ بڑی important ہے اور یہ ایک موقع ہے بسیکلی بنگلہ دشی public کے لیے کہ وہ اپنے ملک کا کیونکہ دیکھیں نا ہر بندہ individually responsible ہوتا ہے اپنے ملک کا کوئی اگر یہ کہہ رہا ہو کہ یار میرے product نہ لینے سے یا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب کرونوں لوگ مل کے کوئی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں نا اور غیر ضروری کم سے کم جو چیزیں ہیں نا ان کا back out کریں اور made in بنگلہ دشی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں